کی رات کو اکیس اور بائیس چھے دوہزار انیس کی درمیانی رات کو یہ بچہ وہاں میڈیکل وارڈ میں ایڈمیٹ تھا اور ان دو قیدیوں نے جن میں سے ایک کا نام عمیر عرف مشکہ اور دوسرے کا نام نصراللہ تھا انہوں نے اس بچے پر شدید تشدد کیا پہلے اس کی مار پٹائی کی پھر جب وہ زیادہ چیہنے لگا اس کو بیٹ نمبر سولہ سے نکال کر باہر کھڑکی کے ساتھ ہتکڑی کے ساتھ اس کا باہر بازو باندھا پھر اس کو وہاں پہ مارا گیا اس کے بعد اس کو ننگا کر کے کپڑے اتار کر اس کو تھنڈے پانی سے نلائا گیا تو جب وہ مزید تڑپنے لگا پھر اس کو گزیٹتے ہوئے دوبارہ بیٹ نمبر سولہ پہ لے گئے اور اس کو وہاں پہ نصراللہ کیدی نے ایجیکشن لگایا جس کے بعد وہ گھر نہیں اٹھا اس کی موت واقع ہوئی ہے صبح گیارہ بجے بائیس تاریخ کو جیل حکام کی طرف سے مقدول کے والد کو ٹیلی فون آتا ہے کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے یہ اپنے ایک اور عزیز کے ساتھ وہاں جیل پہنچتے ہیں تو ان کے بچے کی ڈیڈ باڈی وہاں باہر پڑی دی اور ان کے جانے سے پہلے علاقہ مجسٹریٹ اور شاہ لطیف ٹاؤن کا پولیس افسر بھی وہاں پہنچ چکا تھا ان کی موجودگی میں جب ڈیڈ باڈی کا معاینہ ہی کیا گیا تو اس پہ تشدد کے شدید نشانات پائے گئے جو ڈیشنل مجسٹریٹ نے اپنی نگرانی میں ایک ایک زہم جو تھا اس کا خاص کر جو ناف سے نیچے سات سے آٹھنج کا زہم تھا وہ بہت زیادہ شدید تھا اس کا یہ بایا بازو ٹوٹا ہوا تھا تو مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ اس پہ تشدد ہوا ہے اگر مجسٹریٹ صاحب نہ ہوتے تو جیل حکام ڈیڈ باڈی لپیڑ کر اس کے والد کے حوالے کر چکے ہوتے تو مجسٹریٹ صاحب نے جب تمام انجریز کی نشاندہی کی پولیس افسر سے کہا کہ یہ انجریز جو ہیں ان کو نوٹ کرو اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں امرجنسیا کنکوری ہیلڈ کی جو جیل اسی وارڈ کے اندر قیدی تھے ان کے بیانات لیے گئے اور تمام قیدیوں نے وہاں پر مجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں یہ بتایا کہ یہ دو قیدی جو ہیں وارڈ ان چارج ہیں انہوں نے اس بچے پر تشدد کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی مود واقع ہوئی ہے اور وہ تمام سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بیفور مجسٹریٹ ہیں انہوں نے اس کے باقاعدہ بیفور می کیا ہے اور سائنہ جو ریکارڈ کا حصہ ہے اس کے بعد باقی لوہاہکین بھی وہاں جیل پہنچ جاتے ہیں جیل پہنچنے کے بعد ڈیڈ بڈی وہاں سے سیول جناس پتل لائی جاتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے لیکن چونکہ شام ہو چکی تھی تو یہاں پہ ڈاکٹر نہیں تھے پھر اس کو سردخانے میں رکھا گیا چوبیس تاریخ کو ایک بجے کا ٹائم رکھا پوسٹ مارٹم کے لیے چار ڈاکٹروں پر مشتمل ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹوٹ ہوا ہماری موجودگی میں جو ڈیجرل میجسٹریٹ کی موجودگی میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اور پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ایک سرجن نے جو اس ٹیم کا حصہ تھے انہوں نے میڈیا پر بھی یہ بات کی کہ اس بچے پر تشدد ہوا ہے اور اس کی موت جو واقعہ ہوئی ہے وہ اس تشدد کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے بعد ڈیڈ باڈی یہاں پریس کرپ پہ لائی گئی اور پھر اسمبلی حال پہ لے جایا گیا وہاں سے ایک این پی اے رشید صاحب اسمبلی کا اجلاس چھوڑ پر باہر آئے تھے انہوں نے آکے ڈیڈ باڈی کا معاینہ کیا پھر اندر جا کے سی ایم صاحب سے کہا کہ یہ ڈیڈ باڈی جیل کے اندر اس پر تشدد ہوا ہے اس کا قتل ہوا ہے یہ اس کے خلاف کاروائی ہم چاہتے ہیں فوری کاروائی اور اس وقت ہمارا مطالبہ تھا کہ جیل سپرڈینڈ ڈیپٹی سپرڈینڈ اسسٹنٹ سپرڈینڈ اور ڈاکٹر ان کو فوری طور پر محتل کیا جائے اور ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے چونکہ لائن آڈرک کے مسئلے کی وجہ سے یہاں بہت سی ایجنسیوں کے لوگ آگئے پولیس آگئی انہوں نے راستے میں ریکاؤٹیں ہائل کی اور پھر میری بات انہوں نے ڈی آئی جی کراچی عامر فاروقی صاحب سے کروائی میں نے عامر فاروقی صاحب سے کہا کہ اس وقت چونکہ لائن آڈرک کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھ صاف کر رہے ہیں راستہ کلیئر کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بے گناہ کا قتل ہے تو اس کی شنوائی نہیں ہوگی کل آپ ہی لوگ ان لوگوں کو بچانے کیلئے سامنے آئیں گے آپ ہی راستے میں روڑے اٹکائیں گے تو عامر فاروقی صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا حق ہے آپ کو ملے گا یہاں ڈیٹ برڈی ہم نے گھر روانہ کی اور اس کے والد نے اس بچے کا جنازہ بھی نہیں کیا اس کو لے کر ہم تھانے گئے شاہ لطیف تاؤں تھانے میں جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک پولیس کی ٹیم آگے تیار بیٹھی دی انکلوڈنگ ڈی ایس پی انہوں نے رات کو ساڑھے تین بجے تک ہمیں مختلف طریقوں سے ہمیں سبق دیتے رہے درست دیتے رہے مجبورییں بیان کرتے رہے لیکن ساڑھے تین بجے جا کے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جیل سپرڈنٹ اور ڈاکٹر کا نام اف آئی آر میں نادین کو عدرز میں دے رہیں اور فردر اس کے بعد اف آئی آر کاٹنے کے بعد کمپلینن کا فردر بیان کروائیں گے اور ایک سو نو میں اس کو چارج ہم کریں گے یہ ہمارا آپ سے پرامیس ہے چونکہ پولیس افسران تھے ہم نے ان سے یہ تسلیل لینے کے بعد اف آئی آر اسسٹنٹ جیل سپرڈنٹ جس کی رات کو ڈیوٹی تھی جو ذمہ دار تھا اس کا نام اور ان دو قیدیوں کا نام ہم نے اف آئی آر میں دیا اور باقی ادرز میں دیا اف آئی آر کاٹنے کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ تقریباً چوبیس تاریخ کی اف آئی آر ہے اٹھائیس تاریخ تک اس جیل کے اندر انویسٹیگیشن کے لحاظ سے فرد معاہدہ موقع بھی نہیں ہوا پھر بار بار چکر لگانے کے بعد میں مدعی کو لے کے وہاں گیا انویسٹیگیشن افسر کو ساتھ لیا جب جیل پر ہم پہنچے تو جیل سپرڈرن نے سختی سے پابندی لگائے کہ صرف مدعی اندر آئے گا اس کے ساتھ کوئی بندہ اندر نہیں آئے گا یہ ظلم کی انتہا دیکھیں آپ میں وہاں پہ جب میں نے شور شرابہ کیا گالم گلوج کی اور میں نے کہا کہ میں موقع واردات کراتا ہی نہیں ہوں جب میری موجود میں نہیں ہوگا تو مدعی کو میں اندر نہیں جانے دوں گا میں نے کہا میں ابھی میڈیا کو بلاتا ہوں میں لوگوں کو بلاتا ہوں یہاں جیل کے گیٹ میں لوگ آئیں گے پھر اس کے بعد جو بھی حالات ہوں گے اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی وہاں ایک اسسٹنٹ جیلر تھا آصف وہ دوبارہ آئیوں کے ساتھ اندر گیا جیل سپرڈرن سے دوبارہ انہوں نے پرمیشن لی اور پھر اس کے بعد میں اندر گیا اور جا کے موقع معاینہ کروایا موقع معاینہ کرانے کے بعد جتنا بھی ہمارے گریوینسز تھے ہم نے وہاں پہ بھی آئیوں کو بتایا کہ اس کیس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے ریکووری کے لیے وہ بیٹ شیٹ ہے بیٹ نمبر سوالہ کی اس کو ریکووری کیا جائے اور وہ ہتھکڑی جس سے اس مقتول کو بان کر اس پہ تشدد کیا گیا تھا اس ہتھکڑی کو برامن کیا جائے لیکن آئیوں صاحب نے کہا کہ یہ بات کی بات ہے جب قیدی ایریسٹ ہو جائیں گے جنہوں نے ہتھکڑی لگائی یا ان سے ریکوور کروں گا تقریباً چار پانچ دن گزرنے تک ان قیدیوں کی گرفتاری بھی نہیں ڈلی پھر میں خود آئیوں کے ساتھ تین دفعہ میں شاہ لطیف ٹاؤن تھامنس سے آئیوں کو لے کر سی این ایس ٹو کلفٹن پہ کورڈ ہے جس کورڈ کے وہ دونوں ملزم ہیں وہاں اس کورڈ نے گیا پھر وہاں سے میں نے این او سی لے کر آئیوں کو دیا جس نے جا کر جیل کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی بس یہاں تک ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے میں اس کے بعد مسلسل انویسٹیگیشن افیسر سے رابطے میں ہوں اور اس بات کا میں تقاضہ کر رہا ہوں دیمانڈ کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مدعی کا فردر بیان ریکارڈ کیا جائے اور اس بیان کے مطابق جیل سپرڈینڈ اور ڈاکٹر کو اس کیس میں ملوث کیا جائے اور ان کی گرفتاری کیا جائے اس دوران انسپیکٹر سب انسپیکٹر جو آئی او ہے ہمارا انہوں نے اسسٹن جیل سپرڈینڈ نسیم شہشتہ کو اتنا ٹائم دیا کہ انہوں نے جا کر کوٹ سے بیل بی فور ایڈرس کروانی بیل بی فور ایڈرس کرانے کے بعد جم کوٹ میں اپیئر ہوئے تو کوٹ میں تین دن اس کی ہیڈنگ ہوتی رہی اور لاسٹ سیچڈے کو جب آڈرے کے لیے رکھا ایک بجے سے لے کر چار بجے تک ہم ایڈی جے فور کی کوٹ میں اس کیس کے مطلق اس بیس بیس کرتے رہے سرکاری وکیل کے ساتھ کہ یہ بیل جو ہے اس کو کنفرم نہیں کیا جائے یہ جیلر جو ہے یہ فولی ریسپانسبل ہے یہ اس دن سپرڈینڈ جیل کے اختیرات ایکسرسائز کر رہا تھا پوری جیل اس کے ہینڈ آور دی ایک ایک قیدی کا یہ ذمہ دار تھا اور اس کی موجودگی میں جیل کے اندر یہ قتل ہوا ہے مجھے افسوس ہے اپنی جوڈیشری پر کہ ہمارے جیج صاحب اس بات پہ اڑے رہے کہ اس کے خلاف کون سی سیکشن لگتی ہے سرکاری وکیل سے پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے میں نے کہا صاحب اس کی نگلیجنس ہے تین سو پائیس اس پہ لگتی ہے ایک سو نو میں یہ فولی چارجابل ہے تین سو دو میں فولی یہ چارجابل ہے لہٰذا اس پہ یہ سیکشنیں لگتی ہیں اور یہ جیل کا اس وقت فولی ذمہ دار تھا انہوں نے کہا اچھا ہے اس میں مجھے بریف کرنے کے لیے مزید آپ ٹائم لے لیں اور منڈے کو آپ ہمیں اس میں مزید آرگومنٹ کریں اس میں میں آڈرہ پاس کروں گا بارہ بجے کا ٹائم رکھا بارہ بجے جب میں کورٹ میں پہنچا سرکاری وکیل بھی کورٹ میں موجود تھا میں جب پہنچا تو اسی وقت فوری طور پر کیس کال ہوا میں جب پہنچا تو اسی وقت فوری طور پر کیس کال ہوا اندر چمبر میں گئے تو جیج صاحب نے کہا جی بیل کنفرم مجھے افسوس ہوا کہ آرگومنٹ کے دوران جو سائٹیشن پیش کی گئی جو آرگو کیا گیا وہ فور نائنٹی سیون ٹو پہ آفٹر ایرسٹ جو بیل ہے اس پہ آرگومنٹ ہوئے سائٹیشن آفٹر ایرگومنٹ کی دی ہے میں نے جیج صاحب کو بتایا کہ یہ بیل بھی فور ایرسٹ ہے آپ نے بیل بھی فور ایرسٹ سننی ہے اور یہ بیل بھی فور ایرسٹ کا لا ہے میں نے ان کو سائٹیشن دی ایک پرفیکٹ سائٹیشن جس میں ایک ملزم کا قتل تھانے میں ہوا تھا اور اس کو کورٹ نے بڑا تفصیل سے اس پہ لکھا تھا اور وہ سائٹیشن میں نے دی اور جیج صاحب اپنے آرڈر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ اپلیکیابل نہیں ہے یہ مناسب سائٹیشن نہیں ہے لیکن وہ سائٹیشن جو فور نائنٹی ٹو پر ہے جو آفٹر ایرسٹ پر ہیں وہ اپلیکیابلیں ہمارے فردر آرگومنٹ اس نے نہیں سنیں میں اس کے بعد انویسٹیگیشن افیسر سے مسلسل رابطے میں رہا کل میں نے جب پولیس فائل اس سے لی اس پولیس فائل میں سوائے ان دو منظمان کی گرفتاری کے علاوہ کوئی سٹپ آگے نہیں بڑھا نہ تو اس حد تک کہ نہ تو جیل کو کوئی نوٹس سوپرڈنٹ کو کوئی نوٹس دیا گیا اور نہ ڈاکٹر کو کوئی نوٹس دیا گیا کہ آپ کے زہر سائع یا آپ کی نگرانی میں یہ جیل کے اندر یہ مڈر ہوا ہے اس کے کیا حالات ہوا کیا تو ہوا ہے کیا ہوا ان سے پوچھ گشت تک نہیں ہوئی اب میں آج اس پریس میڈیا کے سامنے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں سما ٹی وی کا اور امت حبار کے چیف ایڈیٹر کا کہ جنہوں نے وقتاً وقتاً ہمارے ساتھ رابطہ رکھا اور اس میں انہوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی اور سما ٹی وی نے ایک تفصیل کے ساتھ اس میں جو ویڈیوز دی وہ انہوں نے ٹی وی پہ چلائی ہیں خبر نشر کی ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں آج کی اس پریس کانفرنس کے لیے کل ہم یہاں حاضر ہوئے تھے میں مشکور ہوں پریس کے جنرل سیکٹری شکیل صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس مقتول کے والد کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آج یہ بات کرنے کا موقع دیا ہے آج میں اس پریس میڈیا کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے ہماری جو رویداد ہے ہماری جو گزارش ہے اس کو صرف یہاں سننے کی حد تک نہ رکھنا کہ کیمرے میں آپ کی یہی رہ جائے بلکہ خدا کے لیے یہ ایک مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو حکام بالا تک پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو کیفر کرداد تک پہنچایا جائیں جو اس میں ملوحظ ہے اور اس کو نشر کیا جائے میرے یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے اب آپ کے سامنے میں یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جیل کے ڈاکٹر اور جیل سپرڈنڈ ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے اس کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی جائے اور دوسری گزارش ہماری یہ ہے کہ شاہ لطیف تاؤن تھانے سے میں آئی جی سن سے مطالبہ کرتا ہوں جو یہ کیس ٹرانسفر کر سکتے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کیس کو شاہ لطیف تاؤن تھانے سے اس کو اس میں ٹرانسفر کیا جائے اپنا سی ٹی ڈی میں یا دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں تاکہ اس کیس کی فیر انویسٹیگیشن ہو انصاف کے تقاضے پورے ہو اصل ملزمان جو ہے ان کو سزا ملے اور ہم بیسیت وکیل کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم بیسیت وکیل کسی کی ذات پر کیچن نہیں اچھالنا چاہتے ہم بیسیت وکیل کسی کے ساتھ کوئی پرانی رنجدہی دشمنی کسی کی باتوں میں آنے کے لیے وہ دشمنی نہیں نکلوانا چاہتے ہم جائز مطالبہ کرتے ہیں اور قانون کے مطابق ہماری ڈیمانڈ ہے ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو قانون کہتا ہے ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے بہت بڑا مجمع ابھی بھی تیار ہے لا ان ارڈر کی سیچوئیشن کریئٹ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ شیئر میں لا ان ارڈر کی سیچوئیشن کریئٹ ہو میں آمیر فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا جو آپ کہیں گے وہ لکھا جائے گا جس کو آپ نومینیٹ کریں گے اس کو نومینیٹ کیا جائے گا تو میری آج آپ سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور جیل سپرڈنٹ اور ڈاکٹروں کو اس کیس میں ملزم تھیرائیں اور ان کے خلاف تفتیش کریں نمبر دو میں تمام ایجنسیوں سے ہٹ کر مجھے صرف اگر انصاف کی توقع ہے تو پھر اپنے چیف جسٹس آپ سندھ آئی کورٹ سے ہے میں نے اپلیکیشن تی سی ایس کی ہے اور چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اس مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے اس مظلوم کے ورسان کے ساتھ انصاف کیا جائے جو جیل میں بے اہمانہ قتل ہو رہے ہیں تشدد ہو رہے ہیں ایک ایک بچے کو بتا ہے جوڈیشری کو بتا ہے ایجنسیوں کو بتا ہے پولیس افسران کو بتا ہے آئی جی کو بتا ہے ڈی آئی جی کو بتا ہے ہوم سیکٹری کو بتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بتا ہے کہ جیل کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے خدا کے لئے ان قیدیوں کو اس ظلم سے نجات دلائی جائے کہ جو قیدی کچھ اس میں سے نائے بے گناہ لوگ بھی جاتے ہیں اور وہاں تشدد کا نشانہ بنتے ہیں جن لوگوں کے پاس کھانی پینی کے لئے نہیں ہوتا ان سے بتا لے کر اوپر لوگوں تک یہ بتا پوچھایا جاتا ہے جیل سپرٹمنٹ اس کا خاص کر ذمہ دار ہے جو ان لوگوں کو ڈپیوٹ کرتا ہے ان سے بتا لیتے ہیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس جائز مطالبے کو فل فور پورا کیا جائے اگر کل شام تک جیل سپرٹمنٹ اور ڈاکٹر کو اس کیس میں ملوث کر کے ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جائیں گی تو میں پرسوں اپنے پوری لیگل ٹیم کے ساتھ کراچی بار کے ساتھ ہائی کورٹ بار کے ساتھ میں ہائی کورٹ میں پٹیشن تعلق کروں گا اس میں آئی جیل حدانجات کو بھی ملوث کروں گا میں ہوم سیکرٹری کو بھی کروں گا میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی کروں گا میں سیکرٹری ہیلتھ کو بھی کروں گا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ایک ڈاکٹر کیسے کسی ایک قیدی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جیل میں کسی قیدی کو وہ انجکشن لگائے تو اس میں فلی ذمہ داری ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی کہ وہ اس ڈاکٹر کے خلافی قانون میکمانہ کاروائی بھی کریں اور اس کیس میں بھی اس کا باقاعدہ ملوث کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ابھی ان کے والد یہ میرے ساتھ ہیں اس دن سے ان کے خوش ٹھکانے نہیں ہیں یہ اپنے خوش اور خواس خوبیٹھے ہیں اس بچے کی والدہ خوش اور خواس خوبیٹھی ہے وہ کسی کو پہچان نہیں سکتی ابھی اس بچے کے درد کی وجہ سے آج اس بچے سے بھی بات کروائیں تو یہ صحیح طریقے سے بول نہیں پائے گا آپ کے سامنے کہ اس کے ساتھ کتنا تشدد ہوا ہے وہ بچہ حافظ قرآن تھا وہ بچہ حافظ قرآن تھا اور یہ آرمی کا ریٹائٹ مرازم ہے یہ لوگ اپنے جنسیوں کے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی انصاف نہیں کرتے تو میرا تمام لوگوں سے یہ مطالبہ ہے تمام حکام بالا سے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائیں اور آپ لوگوں سے میری یہ برپور مہدبان اور گزارش ہے کہ آج کی پریس کانفرنس بڑھائے نام اس کو نہیں رکھنا خدا کے لیے یہ جس طرح شکیل بھائی نے کل ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمیں موقع دیا ہے اس طرح آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے اس کو نصر کیا جائیں اس کو ٹی وی پر نصر کیا جائیں تاک لوگ کامی پالا تک پہنچیں اب اس کے والد دو چار باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے بولے بہی اس ساپنے ہیں بھائی میں نے صرفראی نے صرف بخو 백신 صرف اتنے بھائی بھائی کیا بھائی خاص شرور ضرور ہے بھائیب میرے ساتھ بہت زیادی ہوگی ہے زیادی دن ہی ہے حاصل کر کے یہ لانڑی جیل والے نے ابھی تک لیکن کا تانر نہیں کیا کیونکہ جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ ابھی پک چکے ہیں ان کو پیسہ دیا گیا ہے یہ ہمارے کیس کو ٹال مٹال کر رہے ہیں جب اس دن میں نے سپیڈنٹ صاحب سے بات کی ہے کہ سار جی بچہ بھی میرا مراہ ہوئے تو آپ ہمیں اندر نہیں جانے دیں تو وہ ابھی میرے خلاف انہیں ایف آئی آر کٹا جی ہے کہ مجھے دمگی جی ہے اور بھائی بچہ بھی میرا مراہ ہوئے آپ وہ اٹھاؤ کے کیس میرے اوپر کر رہے ہیں اور اگزیب صاحب یہ ابھی ایف آئی آر کی کٹی کٹی ہوئی ہے ابھی یہ بتاتا ہوں میں میں دو باتیں بھول گیا ہوں اس انمیسٹیگیشن کے دوران چونکہ ہماری ایک بہت بڑی برادری ہے تو کسی نے فون کیا جیل سپرڈنٹ کو کہ جیل میں اس بچے کا قتل کیسے ہوا اگر آپ نے اس کی صحیح تفریش نہیں کیا آپ اس میں ملزم ہو اور میں آپ کو گسیٹے ہوں گا آپ کو اس کروں گا جو بھی جذبات تھے اس بندے کے تو جیل سپرڈنٹ نے اس ٹیلی فون نمبر پر ایک ایف آئی آر اس بندے کے خلاف کٹوا دی کہ اس نے مجھے دمکیے دیئے ہیں یہ انصاف کے تقاضے ہو رہے ہیں اور جب ملیر کورٹ میں بیل بی فور ایرس کی ہیرنگ ہو رہی تھی اس دوران جیل سپرڈنٹ نے انہی کہہ دیوں کہ بیان جارا بزورے طاقت لکھ کر جن لوگوں کے بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوئے تھے وہ اپنے دستخط اور مور کے ساتھ ملیر کورٹ میں دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہاں پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ملیر کورٹ میں دیئے ہیں ملیر کورٹ میں دیئے ہیں